کہ اس رسیتہ جی کی خوج میں جو بندر چلے ان بندروں میں عدکانس بندر جو تھے وہ پیاس کے مارے بیاقل ہو گئے اور عدکانس بندر جو تھے وہ بندر میں بھٹک گئے ایک مارگ پر حنوان جی ہی اس کے اپوات تو حنوان جی اپوات کیوں ہے جب اسی مارگ پر حنوان جی بھی چل لے ہیں جس مارگ پر بندر چل رہے ہیں اور اتنی ہی یاکرہ حنوان جی ہی کر رہے ہیں جتنے ان بندر کر رہے ہیں تو ایسی پرستط میں یعنی بندروں کو پیڑا کار ہو ہوا پیاس کار ہو ہوا تو حنوان جی کو بھی پیاس اور پیڑا کار ہو ہونا چاہیے لیکن حنوان جی کو یعنی پیاس اور پیڑا سے مکتی ملی ہوئے تو اس کا عبید پرائی کیا اور اس کا سانکرت خطر وہ سوالی جی نے دیا سوالی وہی ہے جس میں چلچا کی گئی تھی سارے بندر سیتہ جی کی خوض میں لگے ہوئے ہیں اور یہی بیقتی کے جیون کی سادنہ ہے وہ شانت کی خوض میں سرساک کے جو انجلت بیقتی ہیں شبی شانت کی خوض میں لگے ہوئے پر شانت کی خوض میں لگے ہوئے بیقتی اگر پیاسے ہیں اگر کب وہ سنتبت ہیں اور حنوان جی اسی پاک پر چلتے ہوئے بھی یہ کہ اس پرکار کی تھکان کا انہوں نہیں کر رہے ہیں تو اس کا عبید پرائی کیا تو اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر یاکٹرہ کے سمیں کوئی بیقتی دھوپ میں یاکٹرہ کر رہا ہو تو اس سے آدھک تھکان کار رہا ہو اور اگر ایک بیقتی چھایا میں یاکٹرہ کر رہا ہو تو اس کو کم تھکان کار رہا ہو دھوپ میں چلنے والے کو بڑے جلدی پیاس نہ رہے گی پر تو چھایا میں چل رہا ہے کہ وہ اس کو پیاس نہیں لے گی تو حرمان جی میں اور آنے بندروں میں انتر کیا حرمان جی اور آنے بندروں کار رہا ہو سوامی جی سوطر کے روز میں بتاتے اور وہ کیا کہ بندر بھالوان کے چڑھوں میں پرنام کر کے چلے تو یہ تو ایک سشٹو پرم پر آہے سبھی لوگو یاکٹرہ کر لیتے ہیں تو بھالوان کے چڑھوں میں پرنام کر کے یاکٹرہ کرتے ہیں پر چلوں میں پرنام کر کے یاکٹرہ کرتے ہوئے کوشا بھی جی نے سوطر دیا جب سب بندر پرنام کر چکے تو سب سے حرمان جی آئے اور سب سے حرمان جی آئے تو توسی رہاں جی نے ایک شب دھرمان جی کے ساتھ جوڑ دیا اور شب دھرمان جی انہوں نے کہا پاچھے پاون تلے سن راوا سب سے پیچھے حرمان جی نے پرنام کیا تو بہت بڑیا بات یہ سنسار پتھ میں جیون یاکٹرہ میں ہم سب یاکٹری کے روپ میں چل دیں پر چلتے ہوئے ہم لوگ کے جیون میں آگے بڑھنے کی بھوڑ ہے پرنتیک بیٹ یہی چیشٹہ کر رہا ہے کہ ہم سب سے آگے نکر جائے اور دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں اور جو پیچھے والا ہے اس ویقت کے من میں اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے ویقت کو دیکھ کر کے ماتسر ایک آودہ ہوتا ہے اور اور بھی وہ چیشٹہ کرتا ہے کہ ہم اپنی ٹیو رگتری کے دوارہ اس کو پچھاڑ دیں اور یہ بھی ایسا نہیں ہو پاپا اگر کسی کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ آگے چلنے والا ویقتی تو جو اتنی ٹیو رگتری سے چلا ہے کہ ہم اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر من میں ایرشا کی مرتی آتی ہے کہ اچھا اگر ہم اس کو یہ آترہ میں پیچھے نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم اس کا پیر پکڑ کے کھینچ لیں جس سے یہ بھی آگے نمبر دے پاو اور یہی سنسار کا سنگھرش ہے آگے بڑھتے کی ہوڑ اور جو پیچھے ہیں ان لوگ کی چیشٹہ کی وہ آگے بڑھنے والوں کھیتان پکڑ کر کے پر پکڑ کر کے کھینچ لیں تو آگے چلنے چاہیے کی پیچھے چلنے چاہیے اور اس کا اترہی ہے وہ سوامی جی نے تو سانکھیتک کرم کا ورن کرتے لیے بتایا کہ بھئی آگے چلنے میں بھی آنمد ہے بیچ میں بھی چلنے میں بھی آنمد ہے اور پیچھے چلنے میں بھی آنمد ہے اگر آنمد لے 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 کی کلا کا جان ہے تو یہ جو بن پتھ میں تین ہی آگتی چلے بھگو آد رام سری سرطہ جی اور شی لکشمن تو تینوں چلے تو ایک آگے ہیں ایک پیچھے ہیں ایک بیچ میں ہیں اور تینوں اپار آنمد میں ڈوبے ہوئے وہ سوامی جی نے ایک مدھر چتر پرستت کیا سانکیت بھاشا کی آگے رام لکھڑ پونی پاچھے تاپس بیس بیراجت کھاچھے اُبھے بیچ سوہتی کئی سے برحم جیو بچ مائے جیس شیرام آگے اور آگے رہنے میں آگے رہنے والے کا کرتا بھی کیا کہ بھئی جیون پتھ میں جس کو آگے رہنے کا احسن ملا گوا ہے اس کا کرتا بھی وہی ہے جو کہ بھگوان شیرام کے چرطر میں دکھائی دیتا ہے کیا وہ سوامی جی نے یہ بتایا کنکاولی میں اور رامان میں سربتر پڑھے تو چترکوٹ کا جو مار گئے وہ کارٹوں سے بھارا ہونا اور شیرام جب آگے چلتے ہیں تو بن کے کارٹے جو ہیں ان کے چرنوں میں بھی دی جاتے ہیں پر سری سیرتا جی اور لکھمن کے چرنوں میں کارٹے لگنے کا ورن نہیں کیا گیا اور اس کا ردپرہ یہ ہے کہ کارٹے مار گھ کے ورن ہے اور آگے بڑھنے والے کا کرتا بھی ہے کہ وہ اپنے سے پیچھے چلنے والوں کے مار گھوں کو نردیب نہ بناوے کہ نہیں نہیں ہمارے پیچھے چلنے والے ہم جن سنکوٹوں سے چلے ہیں جن بپتیوں سے اور جن سبسیاؤں کو پار کرتے ہوئے جوشتے ہوئے ہم جیون پتھ میں آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے والوں کو وہی سنکٹ اور وہ بپتی نہ دورانی پڑے اور ان کے مارگ کو ہم اجھک شاہدک نرگیدھر بنامیں اگر ایسے دھرت لے کر کے کوئی ویقتی آگے چل لہا ہے تو دھنے ہیں اور اسی طرح سے کانوان شیرام یاترہ میں سب سے آگے دکھائی دے رہے ہیں اور لکشورد دیل سب سے پیچھے اور سیتا کی بیچ میں اور وہ سوامی جی نے سنکے سوطر دیا سیتا کی بیچ میں اور بیچ والے کا کاری کیا یہ بیچ شبد تھوڑا بھاسا تو لے کے کبھی کبھی سمسیاں آتی ہے پر مجھے آشا ہے کہ آپ لوگ اس کا سنکے سمجھ لیں یہ ہندی بھاسا میں بیچ شبد جو ہے کہ وہ دو آرخوں میں پریوکٹ ہوتا دو ویقتیوں کے مدھ میں اگر کوئی ہے تو مدھے والوں کو کہیں گے کہ وہ بیچ میں اور بیچ شبد کا ایک آرخ میں اور کیا جاتا ہے کہ دو ویقتیوں کے بیچ میں جو دوری پیدا کر دے وہ کہتے ہیں اس نے بیچ پیدا کر دیا تو پچھنائی یہی ہے کہ دوری پیدا کرنے والے بہت سنسار میں دیکھتے ہیں کہ کئی سے دو ویقتیوں کے اس نحے میں دوری اتفاد کر دیں دو ویقتیوں میں دوری اتفاد کر دیں اس جنسے میں گشری بھارت دی نے کہا کہ مجھے اور پرہن میں تو کوئی دوری نہیں تھی پر نیچ بیچ جننی میں سپھارا برمہ نے ماں کے بہانے ہم دونوں کے بیچ میں دوری اتپرن درنے کی چیستہ کی وہ دوری نہیں اتپرن ہو پائی یہ میرا سو بھاگ یہ ہے لیکن برمہ نے تو کم سے کم بیچ ڈالنے کی چیستہ کی تو بیچ والے کا کرتا بھی کیا دو بیٹی تین بیٹی اگر ہوں گے تو ایک نیک بیٹی تو بیچ میں ہوگا تو ایک بیٹی جو بیچ میں ہے یا تو یہ چیستہ کریں کہ جو دونوں اگل بگل میں ہیں ان میں دوری بنی رہے اور یا چیستہ کریں سر سیتہ جی بیچ میں اور جب سیتہ جی کو یہ بیچ میں لکھا تو وہ سوامی جی نے بڑی دارشنی کو اتپا دی وہ سوامی جی نے دارشنی کو اتپا دیتے ہوئے کہا اُمہیں بیچ سی و سوہائی کیسے برمہ جیو جو بیچ مایا جیسے سیتہ جی کو مایا بتا دیا مایا جیو اور برمہ کے بیچ میں دوری بنائے ہوئے ہیں پر وہ سوامی جی نہ کہا نا نا یہاں سیتہ کے روپ میں جو مایا ہے اُن کا کاریا دوری کو مٹھانا ہے کہ وہ بسپتہ دونوں کو جوڑ لے چی کھنا کہ یوں کہ لے دیے کہ اگر نشانتر کی روپ میں یوں لے لیں کہ ماں اور پتی اور پتنی کے بیچ میں اگر ایک بچہ بیٹھا ہوئا تو بچہ دوری اتپند کرنے والا ہے کہ دونوں کو جوڑنے والا ہے اُس کا عبیت پرہ یہ ہے کہ اگر ماں بیچ میں ہے اور پتہ پتر جو ہے آس پاس ہے تو ماں دوروں کو جوڑنے والی ہے اور بچہ یعنی بیچ میں ہے تو ابھی ماں تھا پتہ کو جوڑنے والا ہے اور اُس کا عبیت پرہ ہے کہ یہ جو جوڑنا ہے سرسیتہ یہ بیچ میں اور بیچ میں رہ کر کے کیا کرتے ہیں وہ سوامی جی نے قرطہ جی رامڑ میں پرستت کیا بیچ میں رہے تو آگے رہے تو ہماری بھومکہ وہ ہونی چاہیے جو شیرام کی اور بیچ میں رہے تو بیچ میں رہنے کے بعد ہماری بھومکہ وہ ہونی چاہیے جو سرسیتہ جی کی کیا جو سوامی جی کہتے ہیں سری لکشمڑ پیچھے اور سری لکشمڑ جی کو چنتہ ہے بھگوان رام اور سری سرسیتہ جی کے بیاس لکشمڑ جی نے بھگوان شیرام سے کہا کہ پرہو مجھے بیاس لگی ہو یہ جی آگیا ہو تو میں جل پیا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کے لئے جل بھی لیتا ہوں سیدھے نہیں کہا کہ آپ لوگ پیاسے ہو گئے ہو گئے اپنا بہانہ بنائیا اور یہ کہا کہ میں جل پینے جانا چاہتا ہوں پرہوڑ آگیا دے دیا کمانڈم لے کر کے لکشمڑ جی جل لینے کے لئے چلے گئے شری رام آگے بڑھتے جا رہا ہے اچانک سریتہ جی پیچھے سے بولی شری رام سے انہوں نے کہا مہراج جی آپ کو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں پیچھے والے کو بھول گئے کیا شری لکشمڑ پیچھے تھے بولی پرہو آپ تو چلے جا رہے ہیں پوچھ دیا کہ لکشمڑ تو جل لینے کے لئے گئے ہیں کہ وہ تو کہہ کر کے گئے ہیں تو سریتہ جی نے بڑے بادسلے بھرے سور میں یہ کہا بادسلے بھرے حدو سے کہا جل کو گئے لکھن ہے ندیکہ مہراج جی لکشمڑ جل لینے کے لئے گئے ہیں اور وہ تو تھوڑی عوستہ کے بالک پرہو کو ہسی آگئی لکشمڑ اور بالک کہ لکشمڑ دی کو تو جب بھگوان شیراب نے سری سیتہ جی کو روکا تھا کہ میرے ساتھ مت چلیے بر میں رکھسو کب ہے تو سری سیتہ جی نے اس میں پرہو سے کہا کہ پرہو آپ چنتہ کیوں کرتے ہیں نہ تو ساتھ آپ تو میرے ساتھ ہی ہیں لیکن پری دیوار ساتھا لکشمڑ جیسا دیوار بھی تو میرے ساتھ اس میں لکشمڑ کی بیرتا کا بخان کیا تھا اور اس سمیں پرہو بھی کہنے لگے کہ سری سیتہ جی کہنے لگے کہ لکشمڑ یہ بالک ہے پوچھ دیا کیا لکشمڑ کے بر میں مارگ بھٹک جانے کی سمحہ ہونا ہے کیا اور تب سری سری سیتہ جی نے فرم کو یاد دلایا یہ سمیں جنب پور دیکھنے کی اچھا لکشمڑ جی میں اتپرن ہوئی اس میں بھگوان شیرام نے مہاکشو بشوہ مطر سے یہ اگی پرانکھنا کیا کہ ناتھ لکھنے پور دیکھنے چاہیی مارا لکشمڑ نگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آگیا دیجئے مہارشی بشوہ مطر نے مسکرہ کر کے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں آگیا دیتا ہوں یہ جا کر کے دیکھاویں تو انہوں نے کہا کہ نہیں مہاراج آگیا مجھے بھی دیجئے تو کیا تم بھی دیکھنا چاہتے ہو نگر کیا مجھے تو نگر دیکھنے کی کوئی اچھا نہیں تب تم آگیا کیوں مانگ رہے ہو تو پرم نے کہا جو راور آئے اس کو میں پاؤں تو نگر دیکھا یہ ترک لیا ایک دکھلانے والے کی بھی تو اوشرت ہے ان کو میں نگر دکھنا ہوں گا سانکت ان باشا یہ تھی کہ کہیں ہاں کے لئے لکشمڑ دی جائے تو نگر میں مارد بھول نہ جائے تو سریسیتہ جی نے بل میں یاد دلائے بولے آپ کو جب نگر میں اتنی چنتہ تھی کہ لکشمڑ کہیں راستہ نہ بھول جائے تو مہاراج تو من ہے یہاں تو بھولنے کی بڑی سماؤنہ ہے اور آپ کو ہی چاہیے کہ آپ روپ جائیے اور روپ ہی نہیں جائیے وہ کہتے ہیں جرہا آپ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ جائیے اور وہاں سے پکاریے لکشمڑ جہاں بھی ہوں گے وہاں آپ کا سور سن لیں گے آپ کی آواز سن لیں گے اور اگر کئی بھول رہے ہوں گے تو آپ کا سور سن کر چلے آویں گے اس کا عبیترہ یہ ہے ماں نے سوڑ دلائیا پیچھے چلنے والے لکشمڑ تھا اور وہ پرم کو پریدت کیا کہ وہ لکشمڑ کو سور لے کر کے بلاویں اور وہ سوڑ جی کہتے ہیں رحمان شیرام سجمچ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور تشت جانی جلن لین لکھانے گئے گھنے اٹھائی اونچے چڑھی تیرک شیرام کو کارتے ہیں اور لکشمڑ جی جلن لے کر کے آتے ہیں شریف سیتہ جی اور شیرام لکشمڑ کو دیکھ کر کے گھر گھر ہو جاتے ہیں تو سیتہ جی بیچ میں تو ہے پر ایسی بیچ میں ہے کہ جو دونوں کو ملاتی ہیں دونوں کو جوڑتی ہیں اگر پرم کی گھٹی تیم رہے تو ان کو روگتی ہیں اور شیرام لکشمڑ بیچھے اور یہ تو شیرام لکشمڑ جی کا پیچھے رہنا ہے تو وہ پیچھے رہ کر کے بھی دونوں کی رکشہ میں سندھدھ ہیں اگر آگے سے کوئی آکرمڑ کرنے والا دکھائی دے تو بھی لکشمڑ جی پیچھے سے رکشہ کر سکتے ہیں اور پیچھے سے اگر کوئی آوے تو لکشمڑ جی تو شیرام سب سے پیچھے آئی ہے اور اس طرح سے شیرام لکشمڑ جی جو ہے یہ جو تینوں یاتری جس طرح جس کھلا سے چل رہے ہیں آگے چلتے ہوئے دوسروں کے مارگ کو نربے ہوئے بنانا بیچ میں چلتے ہوئے دو کو جوڑنا اور پیچھے چلتے ہوئے سورکشہ اور سیوہ کی بھاؤنا ایسی ان تینوں کی جو انوکھی یاترہ ہوتی ہے وہ یاترہ اتنی آنم ندائی تھی کہ بھگوانک شریرامویندر کو اس پرکار کی شریرامویندر کو اس پرکار کی آنم ندائی یاترہ کارگو نہیں ہو یہ وہ جیون پتھ میں چلنے کی کلا لیکن اس کو اگر سانکیتن بھاشا میں کہے اب اس کو حنوان جی کے سندر میں اگر دیکھیں تو حنوان جی نے انوکھا دارے کیا کیا بھئی اگر آگے بڑھنے کی ہونڈ رہے گی تو تو سنگرش کی سمہوں نہ بری رہے گی لیکن شانک کی خوج میں جو جانا چاہتا ہے بھگ کی روپہ شیطہ جی کی خوج میں جانا چاہتا ہے اگر وہ نیرہ انکاری ہے اور سنگر اس میں بینمرتہ نہیں نہیں آپ لوگ آگے چاہیے اور سنگرش کیسے نے پوچھ دیا ارے حنوان جی کو تو آگے رہنا چاہیے پچھڑ کیسے گئے تو سنگرش نے کہا پانچھے پاؤن کنے یہ تو پاؤن کے پتر ہیں اور اس کا حق کی یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ کے ہی چل رہے ہو اور ہوا سامنے سے آ جائے تو گتھ روک جائیں اور ہوا پیچھے سے اگر آوے تو گتھ کی گتھیا اور تیبر ہو جائیں وہ نے یہ پیچھے رہ کر کے بھی آگے کے لوگوں کو پہلنا دیتے ہیں گتھ دیتے ہیں آئیت لوگ کو بڑھاتے ہیں اور اس سرم اتنے بینمرتہ ہیں کہ اس بینمرتہ کی کارن ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہ نہ ان لوگ آگے بڑھیں ہم سب سے انتنے پرہوکے چلوں میں پرڑھیں گے ہن مانجینے اسی لیے یہ بینمرتہ ہے اندرہ بھی مانتا ہے اور یوں پہلی یہ کہ اس انسار میں گیانی یہ بھی آگے رہتا ہے تو بھکت جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے کرم یوگی بیچ میں رہتا ہے اور ان تینوں کے سانکیتک ارت میں حرمان جی شانتی روپہ سیتا کی خود میں جاتے ہوئے شریح حرمان جی سب سے پیچھے شریح حرمان جی سب سے انت میں آ کر کے پاچھے پاؤن کرے پاچھے کا ایک الگ آرمد ہے کوئی بھکت بھکت بھکوان کے ہاں سب سے پیچھے گیا بھکوان نے کہا کہ مجھے تم تو پشھڑ گئے جو مجھے بانٹنا تھا وہ تو میں نے بانٹ دیا اگر تم پہلے آتے ہیں تو تمہیں بھی بھی جاتا تم پیچھے آئے تو آپ تو کچھ بچا ہوا نہیں ہے تمہیں کیا دے تو اس نے کہا کہ مارا کچھ نہیں بچا ہے تو آپ نے آپ کو ہی دے دیئے آپ تو بچے ہوئے ہیں اور اس کا عبیقرہ یہ ہے کہ ایشور کے پاس بسپویں مانگنے والوں کی بھیڑ بہت ہے ایشور کے مانگنے والوں کی بھیڑ تو ہے نہیں ایشور سے ایشور کو مانگنے والے بھیڑ تو بھیڑ نہیں ہوگئے ایشور سے بسپویں مانگنے والے تو بھکت یہ کہتا ہے کہ جو آگے ہیں جو کیا مہا بھارت کی قطع کیا جاتی ہے بھگوان کشنا کے پاس دونوں جانے کیلئے بھیڑ گئے دریو دھن بھی اور آرڈن بھی بھگوان اور بھر بھیڑ بھیڑ دونوں کو بھگوان کی اپیک شاہ ہے اور پھر وہاں پر بھیڑ آگے دادی لے گیا دریو دھن دریو دھن کے پاس جتنا تیور گھتی وارا رتھ تھا وہایسا رتھ تو آرڈن کے پاس نہیں تھا اترا شکت سالیس آدم نہیں تھا اور کچھ نہیں اترا جتنا رجو گھن دریو دھن میں ہے وہایسا آرڈن میں نہیں ہے پھر وہی بات آئی آگے پہنچنے والا بیکٹی پہنچ تو گئے آگے لیکن جب دوارپان سے اس نے کہا کہ اسری پوچھا کہ اسری کشنا بھا ہے تو سوچڑ ہمیلی کسری کشنا سو رہے دراشہ ہوئی پر کوئی بات نہیں یہ جہاں سو رہے ہیں اسی کچھ تک مجھے پہنچا دیا جائے اور اسی کچھ تک پہنچا دیا گیا اور وہاں جا کر کے جب دریو دھن دیکھتا ہے تو بھاگوان کشت جو ہے وہ سوئے ہوئی نہیں ہے پیت آمبر سے اپنے شریف کو ڈھکے ہوئے ہیں اس کا سانکی تک رکھت کیا ہے اگر کوئی بیکٹی وستر سے اپنے کو ڈھک دے تو وستر دکھائی دے گا بیکٹی نہیں دکھائی دے گا اور اسی پرکار سے بھاگوان نے دریو دھن کو پیت آمبر کا درشن کیوں کرایا پیت آمبر مایا کا پرتیب آور نہیں ڈھکی ہوئے رہتی بھاگوان کو ڈھکنے والا پیت آمبر ہے بھاگوان نے دریو دھن کو درشن سے بھی کرایا کہ تم میرا درشن کو نہیں کرنے آئے ہو تم تو مایا کا ہی درشن کرنے آئے ہو اور اسی ستھتے میں تم پیت آمبر ہی دیکھو مجھے دیکھ کے کیا بھرو گے اور دریو دھن بھگوان کے سنکیت کو نہیں سمجھ پاتا وہ سری کشنا کے سرحانے اب ایمان لے کر کوئی بیٹھ جاتا ہے ہاں میں مانگنے آیا ہوا ہوں تو کیا ہوا میں ہوں تو ایک راجہ ایک شاسر اور اسی سو میں اردن کا آگمان ہوتا ہے اور اردن جو ہی آخر کے چرنوں کے پاس بیٹھتے ہیں پہلا کاری آگے ہی چھڑی ہوتا ہے کہ بھگوان پیتاں پر جو ڈھکے ہوئے تھے اس پیتاں پر کو بھگوان کھول دیتے مانو جو مایہ کے پریمی ہیں ان کے لیے برحم مایہ سے آورت روپ میں نرشن دیتا ہے اور جس کے انتخہ کرنے میں مایہ کے آورن کو الگ کر کے بھگوان کو دیکھنے کی آتام شاہ ہے کہ بھگوان مایہ کا آورن دور کرتے ہیں اور دور کرتے ہوئے اردن سے پہلا پرشنے کرتے ہیں اردن کب آئے پیچھے سے دور کرتے ہوئے یاد رکھئے پہلے میں آیا ہوں مسکر آئے اچھا یہ تو بڑی سمسیہ میرے سامنے آپ دور نے کھڑی کھڑی کر دی کہ آپ آئے پہلے اور دیکھا میں نے ایک کو پہلے بہت بڑی بینگ بھڑی باشا پہلے کون آیا کا مہت تو نہیں ہے ایشور کی نشتی پہلے کس پر پڑی مہت تو تو اس کا وہ ہمارے پرگیا چکچو مہتما تھے آپ لوگوں میں بہتوں نے کئیوں نے درشن کیا ہوگا سوامی شرنان جی بیہاری جی کے مندر میں درشن کرنے گئے کسی نے بینگ میں کہہ دیا ارے آپ کے تو آنکھیں نہیں ہیں آپ کیا درشن کرنے آئے انہوں نے یہ کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں پر جس کا درشن کرنا ہے وہ تو آنکھوں والا ہے آپ لوگ اسے دیکھ لیجئے گا وہ مجھے دیکھ لیجئے گا آپ لوگ آنکھ والے ہیں تو آپ اسے دیکھیں گے اور میں آنکھ والا نہیں ہوں تو سوامی اکس کو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ بینہ آنکھ والا کون آگیا اور اس کا عارض یہ ہوا کہ بھگوان کے دشتی پڑی اردن پر پہلے اور پھر وہی جو بٹوارہ ہوا تو بٹوارے میں دنودھر کے بھاگ میں سینہ رہی اور بھگوان اردن کے بھاگ میں سرکشنہ رہے یہ کیون مہابارت کی ہی گاتھا نہیں ہے یہ ہم سب کے جیون کا ستھ ہے کہ ہم کس بستو کا چُناو کرنا چاہتے ہیں کیا ہم پانا چاہتے ہیں کیا ہم بھگوان سے بھگوان کو پانا چاہتے ہیں کیا حرمان جی اس بھیڑ میں یہ سب سے پیچھے ہیں تو بھکت کی عیشور کے پاس تو جو پیچھے پہنچنے والے ہیں وہ گھاٹی میں نہیں رہتے ہیں وہ تو سب سے لاکھ میں ہی رہتے ہیں جو اندرہ بھیمانی ہے وہ انت میں آتے ہیں اور جب وہ آئے تو بھگوان نے کیا کیا حرمان جی کو پاس بلایا اب سوتر دونوں آپ جیان میں رکھیں گے اس یاکرہ میں حرمان جی کو نہ تو تاک کان ہو ہوا نہ پیاس کان ہو ہوا نہ تھکان کان ہو ہوا کیوں نہیں ہوا وہ سب جنہ سوتر لے پاچھے پاون تنے سرناوا اور جانی کاج پرم نکٹ بلاوا حرمان جی کو پرم نے اپنے پاس بلا لیا اور بلانے کے پسچار پرساسیس حرمان جی کے سر پر پرم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا یہ بڑے مہتوں کا سوکھ دیں چھایا چاہیے نا یاتری یاترہ کرنا یہ چاہتا ہے دھوپ میں چلے گا کوئی نہ سنترست ہوگا چھایا ہمیں اگر ہے تو دھوپ کا ڈر مٹا ہوا اور جس میں پرم نے حرمان جی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا یہ ایشور کے کرکملوں کی چھایا اس کا امیپرہ جیون پچھ میں چلتے ہوئے اگر نرنتر یہ انبھو ہوتا رہے کہ ایشور کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے ایشور کی چھایا میرے سر پر ہے تو اس میں کوئی سندے نہیں کہ اس چھایا میں چلتے ہوئے بیختی کو تاک کانگو نہیں ہو اسی لئے تو وہ سمجھے نے میرے پترگاہ میں بھگوان سے پرہتھنا کیا پرہو سے پرہتھنا کرتے ہیں حرمان جی کا جو یہ درشے انہوں نے دیکھا حرمان جی کے سر پر پرہو نے ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھنے کے پرشترات ایک مسئلہ انہیں دیا مدری پرہو نے اپنے ہاتھوں سے اتاری اور مدری اتار کر کے حرمان جی کو دے دیا اور حرمان جی کو مدری ملی اور ان سے بست ملی مدری سب سے چھوٹی بست شاید شریر میں انگلی چھوٹی اور انگلی میں پہنے جانے والی مدری چھوٹی وہ مدری حرمان جی کو پرہو نے دیا یہ مدری کون ہے اس مدری کی نشیشتہ کیا ہے اس مدری میں رام نام لکھا ہوا رام نام کتنا چھوٹا دو اکشر کا نام پر کتنا بڑا چھوٹا ہوتے ہوئے بھی نام چھوٹا ہوتے ہوئے بھی کتنا بڑا ہے اور حرمان جی نے جو ہی وہ مدری پائی پہلا کام کی عمو میں ڈال لیے آس پاس کے بندر ہسنے لگے وہ نے دیا بھی تو ایسے بیکتی کو جو مدری کو اموہ میں رکھ رہا ہے یہ کونسا حرمان جی کے چاریتر میں یہ انوکھا سنکیت کیوں حرمان جی کو ایسا روہا کہ پرم نے دو بست دے دیا ایک تو پیاس نہ لگنے کے لیے کوئی گلے کو اگر سرس رکھنے والی بست ہو تو پیاس نہیں لگتی پتہ کے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا میں کوئی چوسنے والی بست گلے میں ڈال لیتا ہوں کلگتے میں تو کسی کو غرم ہو گیا کہ شاید ساری کتھا کا چمتکار اسی گولی میں ہے اور پتہ لگانا چاہیے کہ یہ کونسی گولی کا سیون کیا کرتے ہیں تو بھئی ہاں وہ گولی ہے پر وہ گولی تو کیوں گلے کے گلے کو سوکھنے سے بچانے والی ہے پر وہ وستتہ جو وستو سرس بناتی ہے جیون کے من کی پیاس کو مٹاتی ہے وہ بھگوان کا نام حرمان جی نے اسے مدرکہ کے روپ میں نہیں دیکھا حرمان جی نے اسے رام نام کے روپ میں دیکھا پرہو نے دو وستو دے دیا چھایا دے دی اپنے میرے سر پر اپنے کرکملوں کی اور اپنا نامتہ رس دے دیا اس نام کے رس کا پان کرتا ہوا بھگوان کے کرکملوں کی چھایا میں میں یاکتہ کروں گا اور شانتی روپا سیتا کا درشن کروں گا اور سچ مچ انے بندروں میں انتر یہی ہے کہ وہ یاکتہ کرتے ہوئے اپنے بل اور پرشاعت سے یاکتہ کر رہے ہیں بھگوان کے کرکملوں کی چھایا کارہو نہیں کر رہے ہیں بھگوان کے نام کی مہمہ پر بشواس نہ ہو کرکے ان کو اپنے پرشاعت پر بشواس اور اسی لیے وہ بندر دھکتے ہیں ان کو پیاس کرتی ہے اور وہ دھوپ سے سلپست ہوتے ہیں بھگوان کے پیاس 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 پی